اسلام علیکم بیویورٹس اس محمد شریف ویلکم تو می چینل رویب سکرمی تو آج ہی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صورت الماؤن کی صورت الماؤن کے اندر لفظ ماؤن کے معنی ہے کوئی معمولی اسی چیز کیونکہ اس صورت کے اندر یہ ورڈ سب سے لاسٹ آیت میں اور سب سے لاسٹ ورڈ ہے اسی کی مناسبت سے صورت کا نام صورت الماؤن رکھا گیا صورت الماؤن جو ہے وہ مکی صورتیں لیکن روایات میں آتا ہے کہ اس کی تین صورتیں ابتدائی تین صورتیں جو ہیں وہ مکہ مقربہ میں نازل ہوئی جبکہ آخر کی جو چار آیتیں ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اب یہ مدینہ منورہ میں نازل کیوں ہوئی چار آیت اس میں روایات میں آتا ہے کہ چونکہ مدینہ منورہ میں مسلمان اس دور میں زیادہ تھے اور مکہ مقربہ میں تو بلکل نماز پڑھنے کا سوچہ بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ کفاروں کی تعداد بہت زیادہ تھی تو وہاں پر لوگ چھپکے نماز پڑھتے تھے جو اللہ الاعلان نماز پڑھتا تھا اسے بہت زیادہ سزائیں دی جاتی تھی تو لہٰذا چونکہ لاسٹ کی چار آیتوں میں نماز کا ذکر ہے نماز کی تلقین کی جا رہی ہے اور منافقوں کی جو نماز پڑھنے کی انداز تھے وہ بیان کی جا رہے ہیں لہٰذا اس مناسبت سے یہ جو چار آخر کی صورتیں ہیں یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوں صورت المعون کے اندر اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہدایات سب سے پہلے اس کے شان نزول کی بات کر لیتے ہیں تو صورت المعون جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ابتدائی تین آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہی اور آخری کی چار آیت جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہی تو ابتدائی کی تین آیات ہیں اس کے اندر جس چیز کا ذکر ہے اس کا شان نزول کی اگر بات کی جائے تو کچھ کفار تھے جو کہ ان کا بہت برا سلوک ہوا کرتا تھا یتینوں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور وہ قیامت کے دن کو جو ہے وہ جھٹلاتے تھے تو اسی پر یہ آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یکذب بالدین فزالک اللذی یدق الیتین ولا یخذو علا تو عامل مسکین اے نبی کہ آپ نے دیکھا جو دین کو یا جو سزا اور جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں یہ وہی ہے جو یتین کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھارا دینے کی رغبت نہیں دیتے ہیں ان کفار مکہ کی طرف نشاندہی کی جارہی ہے اور مشرقین کی طرف نشاندہی کی جارہی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں ان کی نظر میں قیامت کے دن کوئی نہیں ہے ان کی نظر میں سب کچھ برابر ہے یعنی جو لوگ نیکی کی تلقین کر رہے ہیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں جو نیک کام کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس کی اگنسٹ اگر جو کوئی برائی کر رہا ہے ظلم ڈھا رہا ہے تو وہ سارے کے سارے ان کی نظر میں ایکول ہے اور اس کی کوئی سزا اور جزا نہیں ہے لیکن ایزا مسلم ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بار پھر ہم سب کو جو ہے وہ زندہ کریں گے اور ہمارے جو کیے گئے اعمال ہیں ہماری دنیا کے اندر چاہے وہ نیکی ہو تو نیکی کے بدلے جو ہے وہ ہمیں جزا ملے گی اور اگر برائی کی ہوگی تو اس کے بدلے ہمیں سزا ملے گی تو یہ تمام کے تمام چیزوں کو وہ لوگ جھٹلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا جو دین کو یا جو سزا اور جزا کو جھٹلاتے ہیں پھر یہی بولی ہیں جو یتین کو دھکے دیتے ہیں تو کچھ کفار مکہ کے بارے میں آتا ہے جیسے ابو جہر کے بارے میں بھی آتا ہے کچھ روایات میں کوئی اور دوسرے کفار کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی یتین آیا کرتے تھے یا کوئی بھی مسکین آیا کرتے تھے تو یہ ان کو دھکے دیتے تھے اور ان کے ساتھ بڑا سلوک کرتے تھے اور مسکین کو کھانا دونے کی容易د کے نہیں دیتے تھے یعنی کہ ایک تو خود تا مسکین کو کھانا نہیں دی رہے اور کسی دوسرے کو بھی دعوت نہیں دیتے تھے مطلب اگر آپ کی سطاعت نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے کو تلقین کر سکتے ہو لیکن یہ وہ بھی نہیں کرتے تھے اور آپ جیسا کی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حدیث مبارک ملوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکینوں اور یتینوں کے بہت سارے حکوم بیان کیے ہیں جس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور معواب کے ساتھ بھلائی کرو اور عشداروں اور یتینوں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور ذکات دو لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے اکرام سے مو موڑنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ یتینوں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حدیثیں مبارکہ نے فرمایا کہ میں اور یتین کی پردش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے یعنی کہ اس طرح ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کیوں گی اور دوسری انگلی کو ایسے ملا کہ جو وہ اشارہ کیا کہ اس طریقے سے مطلب اکسات ہوں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا پھر وہ شخص اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو آخری کی چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلُّ الْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ أَنْسَلَاتِهِمْ سَاحُونَ أَلَّذِينَهُمْ يُرَعُونَ وَوَنَّعُونَ الْمَعُونَ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھول بیٹے ہیں اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور براتنے کی چیز مانگنے پر نہیں دیتے اب ان آخری کی چار آیتوں میں ان نمازیوں کا ذکر ہے جنس کا شان و مذہول اگر بران کیا جائے تو یہ وہ نمازی تھے جو کہ مدینہ منغورہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے لگی تھی تو جو کچھ کفار تھے یا جو منافع لوگ تھے جو اپنے دین کے اوپر اسلام کے اوپر آنے کے لئے تیار نہیں تھے لیکن دکھاوا کے لئے نماز ادا کیا کرتے تھے یا کوئی مسلم ایکٹیوٹی کرتے تھے اسلامی ایکٹیوٹی کرتے تھے تو ان کی طرف جو اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں ان منافعوں کی طرف کہ وہ ان نمازیوں کیلئے خرابی ہے جو دکھاوا کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو جو وہ ٹھیک طریقے سیدہ نہیں کرتے اب اس میں اللہ تعالیٰ براہ راستہ اپنے نبی اپنے پیغمبر کو جو وہ بتا رہے ہیں کہ ان نمازوں کیلئے خرابی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی جاری ہے کہ ہم سب جو ویسے تو نماز ادا کرتے ہیں لیکن نماز کے جو آداب ہیں اس پر پورا نہیں اترتے جلدی جلدی میں نماز پڑھتے ہیں غفلت برکتے ہیں اس کے اندر نماز کو اس کے اول وقت میں ادا نہیں کرتے تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی نماز میں خرابی کی باعث ہیں تو اللہ پاک ہمیں نماز صحیح طریقے سے پڑھنے والا بنا ہے اور سنت کے مطابق پڑھنے والا بنا ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نماز کو اچھے سے سیکھیں جو سنت طریقہ ہے کہ ہمیں کس طریقے سے تلاوت کرنا ہے کس طریقے سے ہاتھ باننا ہے کس طریقے سے اشارہ کرنا ہے کس طریقے سے بیٹنا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہونے پتا ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نماز فرض نماز اٹلیس جو ہے وہ مسجد میں پڑھے حدیثوں مارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ اس گھر کو آگ لگا دوں جس کی میں مرد جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کا مقبرہ نہ بنا لو بلکہ وہاں پر بھی نماز ادا کیا کرو تو اس کا مقبر یہ ہے کہ جو گھرے میں نماز پڑھنے کی بات ہے وہاں پر آپ نفل اور سنت ادا کر سکتے ہیں لیکن جو فرض نماز ہے آپ کو وہ باجمات ادا کرنی چاہیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی حتی تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ